مولانا سید محمد رضا عابیدی مولانا سید محمد رضا عابیدی کا تعلق علی پور گوری بدنورزلے سے ہے آپ نے عالی تعلیم ایران سے حاصل کی ہے فی الوقت آپ بینگلور کے یشنپور کی مسجد امام رضا میں امام جمع و جماعت کے فرائز انجام دے رہے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے اب تک دلچسپ بات یہ ہے کہ اب تک آپ کو حج کی سعادت حاصل نہیں ہوئی ہے لیکن حجاج کرام کی خدمت کرنے کا بہترین موقع ملا ہے مولانا سید محمد رضا عابیدی نے فریض حج کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنے تاثرات کا اظہار کیا جنوبی ہند نیوز ریپورٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں خدا کی بارگاہ میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کہ اس نے اپنے گھر کی خدمت کے لیے اپنے لطف و کرم سے حقیر کا انتخاب کیا اور جب اللہ کی طرف سے یہ لطف و کرم ہمارے اوپر ہوا ہے تو ہم اپنی طرف سے زیادہ سے زیادہ دل لگا کر بڑی محنت اور دلچسپی کے ساتھ کوشش کریں گے کہ اس کار خیر میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور جتنی ہم سے ہو سکتی ہے وہ خدمت انجام دیں سب سے پہلے تو خدا کی بارگاہ میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور پھر ان کے نمائندے خاص حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ظاہر سی بات ہے کہ خدا بند عالم کسی بندے کو خدمت کا موقع دیتا ہے تو دوسرے بندوں کو خدمت کا وسیلہ قرار دیتا ہے جو ہم تک یہاں تک پہنچنے میں وسیلہ قرار پائے ہیں میں ان میں سے کچھ کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو سبھی مومنین جن کی دعاوں سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں ان کا شکریہ آدھا کروں گا پھر اس کے بعد حکومت کرناٹک کے سب سے بڑے وزیر اعلی جناب صدرہ میہ صاحب کا اور پھر نائب وزیر اعلی جناب ڈی کےشو کمار کا شکریہ آدھا کروں گا اور ساتھی ساتھ حج منسٹر جناب منیر جناب رحیم خان صاحب کا شکریہ آدھا کروں گا اور این اے حارس جو خصوصی طور پر انہوں نے ہمارا تعاون کیا ہے ان کا شکریہ آدھا کروں گا اور خود این اے حارس صاحب تک پہنچنے کے لیے جو حضرات ہماری تعرف کا ذریعہ بنے ہیں کہ ہمارا نام این اے حارس صاحب کی خدمت میں پیش کریں تو ان میں سے ایک مولانا ازہر حسین وفبورڈ ممبر کا نام ہے میں ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور جناب میر ابن حسین صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اسی طریقے سے جناب روشن علی صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی ہمارا تعرف این اے حارس صاحب کی خدمت میں پیش کیا اسی طریقے سے جوہر عباس جو یوتھ کانگریز کرنڈگا کے ممبر ہیں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور میر معصوم علی صاحب کا جو ڈسٹرک کانگریز کے ممبر ہیں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو بھی فراموش نہ کریں یعنی ہماری مراد ہے جناب ضمیر احمد صاحب جو مینارٹی کے منسٹر ہیں ان کا بھی تہے دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کیا کوشش رہے گئے جزاکم اللہ سوال تو آپ کا بارحال بہترین ہے یہ سوال آپ کا ہماری ذمہ داری کی طرف نشاندہی کرتا ہے ہماری طرف سے حتی الامکان کوشش رہے گی کہ جو حجاج اکرام حج کے لیے تیار ہوتے ہیں اور جو نامزد کرتے ہیں یا اپلیکیشن فل کر کے حج پہ جانا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم ان کی تعداد میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے ان کے مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے یہاں پر بھی اور انشاءاللہ جب خانہ خدا کی زیارت کے لیے وہاں پہنچیں گے تو ہماری پوری کوشش رہے گی کہ کسی طریقے کی کوئی شکایت انہیں نہ رہے ہر طرح کی ممکنہ خدمت ہم ان کے لیے انجام دیتے رہیں حج کا جو معاملہ ہے خالص خدمت ہونی چاہیے یہاں پر آدمی نے حج کا یا بجاج اکرام کا استحصال بھی ہوتا ہے ایسے بھی معاملات دیش ہیں تو ہماری سبھی مومنین سے اور ہمارے مسلمان بھائیوں سے آجزانہ اور مخلصانہ درخواست یہی رہے گی کہ کسی طریقے کی ذاتیات کو اس کار خیر میں شامل نہ کریں اس لیے کہ حج ایک خالص عبادت کا نام ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے تو اس کا شروع سے لے کر حج کے ایک ایک ارکان کے انجام دہی تک ہماری مد نظر صرف اور صرف خدا ہی ہونا چاہیے تمام طرح کے ذاتیات کو اپنے دلوں سے نکالیں خالصانہ طور پر اللہ کی اور اس کے دین کی خدمت کو انجام دیں بہرحال حج ایک بہت بڑی عبادت کا نام ہے روایات میں یہاں تک ہے کہ ایک انسان توبہ کرے اور اسے شک ہو کہ اس کی توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں تو جو لوگ حج کر کے واپس آتے ہیں ان کے چہرے کی طرف دیکھے تاکہ اسے اقین ہو جائے اس لیے کہ جو حج پہ جاتا ہے تو وہ واپس آتا ہے تو اس کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں بلکل ایک ماں کے شکم سے باہر آنے والے بچے کی قیفیت ان کی ہو جاتی ہے تمام طرح کے ان کے گناہ دھل جاتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ ایک نصیحت چونکہ ہم ایک طالب علم ہیں ایک عالم دین کی حیثیت سے ہیں تو ایک نصیحت ہماری یہ رہے گی کہ حج کے فریضے کو بھی ایک لیبل کے عنوان سے انجام نہیں دیں بلکہ ایک عبادت ہی کے عنوان سے اس فریضے کو انجام دیں انشاءاللہ جی میں سید محمد رضا عابدی اس وقت مسجد امام رضا یشون پور میں امام جمع اور جماعت کے فرائض کو انجام دے رہا ہوں میرا بیسیکلی تعلق علی پور سے ہے جو کرناٹگا کا ایک گرام پنچائت کے طور پر اسے ایک وطن بانا جاتا ہے میں یشون پور میں پانچ سال مجھے پورے ہو چکے اس سے پہلے چار سال میں خود اپنے وطن یعنی کے علی پور میں خدمت انجام دیتا رہا مومنین کی کہاں سے آپ پارے گئے ہیں جی میں نے ابتدائی تعلیم خود اپنے وطن میں حاصل کی تھی اور پھر آلہ تعلیم کے لیے ایران شہر مقدس قم ہمارا جانا ہوا اور وہاں سے ہم نے آلہ تعلیم حاصل کر کے پھر مومنین کی خدمت کے لیے اپنے ملک لوٹے ہیں نہیں ابھی تک تو توفیق نہیں ہوئی انشاءاللہ مومنین سے درخواست ہے وہ ہمارے حق میں دعا ضرور کریں کہ ایک موقع ہمیں بھی خانہ خدا کی زیارت کا میسر ہو جائے اور ہم بھی حج جیسی عبادت سے مشرف ہو جائیں حج کی سعادت ابھی حاصل نہیں ہوئی لیکن آپ کو جو حج کی حسیوں کی خدمت خدمت جی جی یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے شاید ہر اگر صحیح سے ہم لوگ انجام دے سکیں خدمت کو تو ہر حج پہ جانے والے کے سواب میں ہم بھی ضرور شریک رہیں گے کسی نہ کسی طریقے سے مومنین ہمیں وہاں یاد کریں گے تو حج تو ظاہری طور پر ہم نے انجام نہیں دیا ہے لیکن حج جیسے عظیم عبادت کے سواب میں ضرور شریک ہیں